آج کل کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کس طرح کے سٹیٹمنٹس کس طرح کے سپورٹ لینے دینے نہیں اہاں نا والی چیزیاں کے اس پر نظر رکھئے اور اب اس میں دکت کیا ہے کس نیتا نے کہاں کس تینل پر بولا صحیح بات یہ ٹریک کہاں کس نے ٹویٹ ڈالا وہ آپ کو پتہ لگانا مشکل ہوگا لیکن کس نے دیکھ لیا اس نے ریکشن دے دیا جس نے بعد میں دیکھا یہ ہوگا یہ ہوگا تو اس طرح کی اب دیکھیں نا کل صبح دوپر میں تصویر پوری بدل گئی کل صبح پورا ہنگ آگر پرسوں کا تھا جو پرسوں ہم نے خون خرابا دیکھا بلکل ویسا ہی کل صبح بھی لگا کہ ایک اور دن ایسا خراب گیا اس میں دو چیزیں ہوں سکتی ایک جب تک کمفرٹ نہیں آیا تھا سرکار کے فورمیشن کو لے کر اور دو پچھلے دن کے کئی سارے مارجن کالس ٹرگر ہوئے ہوں گے بلکل اور نیچرلی صبح صبح اگر آپ اور نیچے اکھلتے ہیں اس صبح آپ کو لیک آف بائنگ ہوتی ہے تو خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں اور اچھا صبح صبح بہت جوہر سے گھٹے مارکر تو کوئی خریدنا بھی چاہے تو دیکھتا ہے تھوڑا دیکھ لوں بھائی اور خریدنے کے پہلے وہ چار جگہ دیکھیں کہ کوئی خراب خبر تو نہیں ہے ہی اسے ان سپورٹ تو انجل لیا نا تو لینے والا رک جاتا ہے جس کو بیچنا ہو تو مجبوری بیچ نہیں ہے لیکن لے لے والا رک جاتا ہے پہلے دیکھ لے کوئی پتا چلا کہ میں نے دیکھا نہیں اور خراب خبر ہو میں لے لوں پتا چلا پتا چلا TDP اور نائدو صاحب نے اور انہوں نے بول دیا نتیش جنے ہم کو یہ چاہیے وہ چاہیے نہیں تو نہیں کریں گے ایک بولے مجھے بمجھے پی اپی ایم چاہیے ایک بولے مجھے تو شکر چاہیے تو پتا چلا اور نیچے پانچ سکا لینے والے کو تو ڈر ہے نا بہت سارا رس کھل جاتی ہے اس لئے جو تیج شروعات میں جو گر آؤٹ ہوتے ہیں اس میں احمد نہیں بنتی کسی بھلے بھاو اچھا لگ رہا ہے بھاو اچھا تھا اسو دو گھنٹے بعد پتا چلتا ہے نا جب اوپر ہو جاتا ہے پرسوں کے بھاو کتنے اچھے تھے یہ تو پرسوں ساڑھے تین بجے بھی پتا نہیں چلا یہ تو کل پتا چلا نا صحیح بات ہے وہ تو ہائنسائٹ پر سب کو بھاو اچھے لگتے ہیں جب ریکاور ہو جاتا ہے اس سمیں کتنی ہمت ہے کس کی ہمت ہے اس سمیں تو ایسا لگ رہا ہے دس پر سن کا لوہر سرکرٹ لگے گا اور نیچے جائے گا کبھی کبھی جو انیشیل جو موننگ مومنٹ ہوتا ہے بازار کا وہ بہت برمانے والا ہوتا ہے چاہے وہ تیجی کا ہو چاہے بندی کا ہو صحیح بات ہے جیسے کل تیجی کا بھی تھا کھلتے مجبوط کھلا لیکن نہیں ٹکا نیچے جھوڑ سے گیا وہ بھی نہیں ٹکا سو آپ تھوڑا سا اس وقت مارکٹ میں فاسٹ ریاکشن دینے کے بجائے سلو ریاکشن دیں کئی بار ہم کہتے ہیں کہ ٹیڈنگ کے مارکٹ میں فاسٹ ریاکشن ہونے چاہے لیکن اس وقت فاسٹ ریاکشن مارکٹ کی پوزیشن کا نہیں ہے خبروں کا ہے اور وہ خبریں جب تک آپ کو پہنچے گی آپ سے زیادہ سمارٹر فاسٹر سکل ٹریڈرس بہت ہے وہ اس پر ایکٹ کر جائیں گے یا تو ان کی خبروں کی نیٹورک کی وجہ سے یا پھر وہ صحیح وقت پہ صحیح خبر دیکھ رہے ہیں یا پھر وہ مشین ٹریڈ کر رہے ہیں جو آپ سے بہت فاسٹ ہے اس لیے اگر جب آپ کو مقابلہ ایسی دوسرے ٹریڈرس سے کرنا ہے جو آپ سے زیادہ سکلڈ ہے آپ سے زیادہ فاسٹ ہے آپ سے زیادہ ایموشن لے سے وہ میں مشین ہے تو آپ کے لئے بڑا مشکل ہے سو آئے ٹریڈرنگ ایکٹیوٹی اب بھی تھوڑی لو رکھے کم رکھے وہ زیادہ بڑی ہے وہ زیادہ بڑی ہے دو چار دن نکل جائیں مارکٹ کونسا بند ہونے والا ہے کونسے ٹریڈرنگ کے موقع کل نہیں ملیں گے بلکل ملیں گے روز کھلتا ہے تو کبھی بند نہیں ہوا پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ پرسنٹ بھی گھٹا ہے ٹوپ سے تب بھی بند نہیں ہوا تالہ تو کبھی لگا نہیں نہیں لگا پھر چھوڑ دیا بھائی پروڑیم کیا ہے ہماری ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت فاس بن جاتا پیسہ اور یہ لے لے تو اتنا اوپر ہو گیا یہ ایک ہی دن میں دس پرسنٹ اوپر ہے یہ نہیں سوچتے کہ ایک ہی دن میں دس پرسنٹ نیچے بھی ہو سکتا تھا اور اگر دس چھوڑی ہے آپ کے لینے کے بعد دو تین پرسنٹ بھی نیچے ہو جاتا تو آپ سنبھال پاتے ہیں گا تو اس لیے وہ فاسٹ اور زیادہ پیسہ بنانے کی جو اچھا ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ہوتا نہیں اتنا ہی ہوتا تو پھر فر اگزامپل کل اور پرسوں کے لینے باقی سب لوگ سب کچھ چھوڑ کے یہ پچھلے تین دن ہر پروپٹر فیکٹری بن کر دے ہر پروفیشنل نوکری سے چھوٹی لے لے تین دن ہم کچھ نہیں کریں گے یہ میرا پانچ دنوں کا ایک ایسا ویکیشن پیریڈ ہے پانچ دنوں میں میں پانچ دن صرف مارکٹ میں ٹریڈنگ کروں گا اور ہم بہت پرسے بنا دوں گا سمبھال ہے نہیں وہی توہت ہے کبھی کبھی آرام کرنا زیادہ ٹھیک ہے ٹائم کو نکل جانے دیجئے شانتی سے ہر بات پر یاک نہ کریں ہر بات پر یاک نہ کریں ٹھیک ہے سر ایک چیز اور اور آپ نے ویسے اچھے سا سمجھا دیا کہ آگے نیکس سٹیپس ہمیں کیا کیا دیکھنا ہے تھوڑا نیر ٹرم اور شورٹ ٹرم بیسز پر بٹ جو پرسو کا ایکشن ہوا اور مڈنے کے بعد پرسو ریکاوری ہوئی کل انیشل بوٹم کے بعد ریکاوری ہوئی کیا یہ مان لے کہ جو بوٹم بننا تھا الیکشن سے لے کر جو بھی ریاکشن آنا تھا وہ ہو چکا بن گیا بن گیا اب وہ پریشانی نہیں بلکل بھی نہیں ہے انفیکٹ پرسو کا بوٹم چھوڑے دی مجھے لگتا کل کا بوٹم بھی بازار نہیں توڑے گا اچھا وہ بھی نہیں توڑے گا اور اس میں میں نے آج اسٹرنی جی میں لکھا بھی ہے میری سیکنڈ لاسٹ لین ہے وہ امپورٹنٹ ہے آپ نے بوٹم کی بات کی تو میں بتا دوں اب اکیس آٹھ سو بائس دو سو نیفتی پر بہت مجبوط سپورٹ رہے گا اکیس آٹھ سو بائس دو سو یہ آسانی سے جلدی سے نہیں ٹوٹے گا کیوں نہیں ٹوٹے گا وہ بتاتا ہوں ایک یہ دو تین دنوں کا ایکسٹرنری مومنٹ چھوڑ دیجئے تو ہم نے پوری تیجی اکیس آٹھ سو اکیس کے لوہ سے بنائی ہے جو ہم پرسو کے فول میں بند ہوئے نیچے وہ اکیس آٹھ سو اٹھ سی تھا تو کہین کہیں اکیس آٹھ سو بائس ہزار کی رینج کے آج پاس بازار اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں پرسوں کا کلوز چھوڑ دیجئے جو آپ نے ایکیس آٹھ سو چورہ سی کا دکھا سو ساوہ سو کو نیچے آپ بند ہوئے بائیس ہزار کے ادھروایز اٹھاون ٹرڈنگ سیشن ہوگے آپ بائیس ہزار کو توڑ نہیں رہے سو بائیس ہزار کے آس پاس اب بڑا سٹرونگ سپورٹ بن گیا اور یہ آسانی سے نہیں ٹوٹنے والا ہے اس کو توڑنے کے لئے کچھ بڑی نیکیٹی خبر چاہیے اب آپ اگر آپ کی ایکیس آٹھ سو اٹھا سی کی کلوزنگ پرسوں کی ہے الیکشن کے ریجل کے لئے اس سے بڑی اب نیکیٹی خبر کیا آئے گی اب اس سے بڑی نیکیٹی خبر تو بازار کو یہ لگے کہ موڈی جی نہیں بن رہے پرنیس تو بازار ریکشن دے گا باقی تو نہیں دے گا باقی تو پورٹفولیو کی کھیچا تان پر ٹھیک ہے مینیسٹر یہ وہ فلانے ایٹیم کا اس پر گڑ جائیں گے آپ چار سو پانسو پوائنٹ گڑ سکتے ہیں لیکن بائیس ہزار کے بہت نیچے چلے جائیں گے وہ رسک آپ کی خطاب ایکیس آٹھ سو بائیس دو سو اب بہت مجبوط سپورٹ ہے آپ کے لئے یہ انویسٹرز کے لئے آتے ہیں اوپر کتنا جا سکتے ہیں اب جب تک کی یہ کلیریٹی نہ ہو کہ سرکار واقعے میں تیسری بار پہلے ہی جیسی مجبوط بن رہی ہے تو آپ اب تیویس ہزار کے اوپر بھی زیادہ جا کر ٹک نہیں پائیں گے بائیس نو سو تیویس سو یہ چار سو پوائنٹ کی رینج ہے یہ آپ کے لئے پرفیکٹ سپورٹ ہے سو آپ بہت جلدی میں نیا لائف آئی بھی نہیں بنانے والے ہیں کیوں نہیں بنانے والے وہ بات سمجھ یہ لائف آئی آپ کا کب بنے گا کب بنا تھا سوموار کو آپ کے ایکزیٹ پول کے بعد ایکزیٹ پول کے بعد کیوں بنا کیونکہ ایکزیٹ پول نے کیا مانا بہت مجبوط سرکار آ رہی ہے سب کو بے اکوب بنا دیا ساری چینلز کے ایکزیٹ پول ہمارے زی کے ایکزیٹ پول جو سنڈے کو ہم نے ایک دن بات دیا تھے سوچ سمجھ کہ آرام سے نہیں تو کیا ہوتا ہے سب کو ہڑ بڑی ہے نا پہلے مجھے دکھانا ہے ہماری اے آئی انکر زینیا اور ہم نے جو اے آئی کی بیسیس پر دس کروڑ لوگوں کا سیمپل سرور بنا کے دیا لیکن کیا ہوتا ہے ایک سنگل آواز ہوتی تو وہ دھف جاتی لوگ اس پر ریاکشن نہیں جاتے لیکن وہ ایکزیٹ پول آپ کا سب سے سہی ہوا سو ایکزیٹ پول کے دن پر جہاں جو بڑی تیجی بنی لائف آئی وہ کیوں بنی وہ یہ بنی کہ پہلے سے مجبوط بی جے پی سرکار اور انڈی اے سرکار آ رہی ہے وہ تو نہیں ہوا تو اب آپ وہ بیس کے سینریرے چھوڑ دیئے تو اس لئے اب آپ اس کو پار کرنے کی جلدواجی سوچیں بھی مت کوئنٹ نمبر ون کوئنٹ نمبر ٹو ایف آئیز نے اپنا رجان نہیں بدلا ہے مجبوری کی شورٹ کار رہے ہیں مجبوطی سے خریدداری نہیں کر رہے ہیں دو شب دہت کے امپورٹن ہیں مجبوری اور مجبوطی تو کل بھی آپ دیکھئے چھپنسو کروڑ کی بیکوالی کیے کیش میں نہیں لیا ہے بولے ہم کو تو وہ سوموار کو مجبوری میں لینا پڑا کیونکہ ہمیں لگا کہ چار سو سیٹ آ رہی ہے اگر یہ ہی آ رہی ہے تو ہمیں نہیں لینا یہ کل ایف آئیز نے سیمپل میسیج دیا تھوڑی بہت انہوں نے سٹاک فیچرز میں شورٹ کارٹی انڈیکس فیچرز تھوڑے سے خرید دیں وہ الگ بھائی بٹ وہ فل سلیج خریدداری کے مور میں وہ نہیں ہے ابھی تو جب تک ان کا فل سلیج خریدداری کا مور نہیں ہے تو آپ کو اوپر میں سپلائی تو رہے گی تو یہ دو چیزیں ہیں کہ آپ کی جو جو ہائی جو آپ نے بنایا ہے جس چیز پر بنایا ہے اس چیز کو ریورس کیا کر سکتا ہے نئے ہائی کب بن سکتے ہیں نئے ہائی تب بن سکتے ہیں جب آپ کو پورٹفولیو الوکیشن فلور پر ٹیسٹ اور بجٹ یہ تین چیزیں بہت مجبوتی سے آتے دیکھیں اس میں سے کسی بھی چیز پر آگے بڑھ سکتا ہے فلور ٹیسٹ میں سمجھو فور ایکجامبل تین سو بیس تین سو پر چیز لیا ہے تو بھی بھول لائف ہائی بنا سکتا ہے یا آپ پورٹفولیو الوکیشن ایسا ہو جو سوچیں کہ بھائی ایسا لگ رہا ہے تو اکیلی والی سرکار ہے گھٹ بندن والی ہے ہی تو بازار لائف ہائی کی طرف جا سکتا ہے اور تیسہ سب سے امپورٹن بجٹ ہوگا تو بازار یہ ہزار پوئنٹ بارہ سو پوئنٹ کی رینج میں اب ٹائم پاس کرے گا نیچے آئے گا بھائیں گا جائے گی اوپر آئیں گا پروفیٹ بکنگ آجائے گی اور تھوڑا ویٹ ووچ والی سیچیویشن میں رہے گا اے فائز بھی 22,000 کے نزدیک آئیں گے خریبنا شروع کریں گے 23,000 کے نزدیک آئیں گے بہتنا شروع کریں گے یہ اس طرح کا ماحول رنے والا تو اپنے کو تھوڑا ٹائم ہے نا اب وہ کیا بولنا چاہیے جسے سب بھی باشا میں کنسولیڈیشن بولتے ہیں اور آسان باشا میں ٹائم پاس بولتے ہیں تو تھوڑا بازار میں ٹائم پاس ہوگا ایک دو چار دن تو یہ اتار چراؤ رہے گا مجھائیں گے لیکن اس کے بعد میں بازار تھوڑا ٹائم پاس کرنے کے موڑ میں جا سکتا ہے انلس یہ تین پوائنٹ پر کلیریٹی پوزیٹیو سائٹ پر آ جائے تو ہم نیا لائی فائم بلائیں گے